یہ ہے دلی درپن بچی کا پیٹ پھولنے کا کارن پوچھا تب بھی بچی نے ماں کو کچھ نہیں بتایا جس کے بعد بچی کی ماں اسے نیزی ایسپتال لے گئی جہاں ڈاکٹروں نے جانچ کے بعد اس کی ماں کو سچائی بتائی جس کے بعد ماں نے بچی کی گھر پر ہی ڈیلیوری کرانے کا فیصلہ لیا اور آخر کار پیڑیت بچی نے سمیہ پورا ہونے پر ایک ماسوم کو جنگ دیا لیکن نفجات بچی کی حالت کچھ نازک تھی جس کے بعد وہ اسے نیزی ایسپتال میں لے گئی اور جہاں اس کی طبیعت اور زیادہ بگڑ گئی جس کے بعد نفجات کو نیزی ایسپتال میں لے جائے گیا جہاں سرکاری ڈاکٹروں نے بچی کی ماں کو نابالک دیکھ اس کی سوچنا پولیس کو دی جس کے بعد پولیس نے بچی کی ماں سے شکایت لے کر آروپی کو گرفتار کر معاملے کی جانچ شروع کر دی یہ تیرہ سال کی بچی کے ساتھ خرید آٹنوں مہینے پہ لے ایک بنا بتایا ہے اس نے اور کسی کو بتایا نہیں اس کو بچی جو ہے کسی پرائیویٹ چھوٹے موٹے کلینک میں پیدا ہوئی ہے وہاں سے وہ علاج کے لیے نرکی کی طبیعت خراہ تھی بچی کی تو بیکے لے گے بیکے جب پہنچے ہیں تو بیکے والوں نے پوستاش کی ماں کے بارے میں تو دیکھا پتا لگا کہ بھی یہ تو بچی انمرین ہے انہوں نے جو ہے روکہ کاٹ کے اور پولیس کے پاس بیج دے پولیس نے کاروائی کر دی بہت ماں دلش کر گیا ہے رم کے مارے نیمت آیا ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میری ماں مجھے کہتی تھی کہ شروع آئے گی کسی کو کیا بتائیں گے انہاں کٹ گئی ہے اس وجہ سے ہم نے کسی کو نہیں بتایا کچھ انپٹ ہے لوگ مینت مزدوری کرتے ہیں ان کو کتنا ہی بریف کروں اگر نولیز نہیں ہے کچھ آدمیوں وہیں پولیس کی گرفت میں آنے کے بعد آروپی اپنا ضرم قبول کر رہا ہے حالانکہ بچہ میں ترہا ترہا کے بہانے بھی بنا رہا ہے سوال یہ ہے کہ آخر تہرہ سال کے عمر میں ماں بننے کے بعد آگر لڑکی کی آنے والی زندگی خوشحال کیسے ہو پائے گی دلی درپن ٹی وی کیلئے فریدباد سے منوت سوری ونشی کی ریپورٹ لیٹس خبروں کی لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل یا پھر لوگ آن کریں www.dellydarpan.tv.com خبروں کی کبریج اور ویڈیاپنوں کی لیے سمپرک کریں اس نمبر پر